دوستو ہم لوگ جب کبھی بھی سعودی عرب کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے کعبہ اور مدینہ شریف کا خیال آتا ہے اور اس کے بعد صرف اور صرف ریگستان کا کیونکہ سعودی عرب میں ریگستان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب اس حالت میں پچھلے کچھ دشکوں سے یا پچھلے کچھ صدیوں سے نہیں ہیں بلکہ وہ تو پچھلے ہزاروں سالوں سے ہے مگر دوستو پچھلے ایک دو ہفتے سے لگاتار سوشل میڈیا میں سعودی عرب کی کچھ ایسی فوٹوز وائرل ہو رہی ہیں کہ جو فوٹوز حیران کر دینے والی ہے بلکہ دھرا دینے والی بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ فوٹوز دنیا والوں کی نظر میں آئے ہیں تب سے ہی لگاتار دنیا کے لگ بھگ سبھی لوگ خوب بڑھ چڑھ کر ان فوٹوز کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں اپنے موبائل کی اسکرین پہ نظر آنے والے ان فوٹوز کو دیکھئے آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگ شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فوٹو ہو نہ ہو یوروپ کے کسی تھنڈے دیس کی ہے مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ فوٹوز یوروپ کے کسی تھنڈے ملک کی نہیں ہیں کہ جہاں پر برف پڑتی ہو اور جہاں پر ندیاں بہتی ہو بلکہ یہ تو سعودی عرب کی فوٹوز ہیں کہ جہاں پر نہ تو ایک بھی ندی موجود ہے اور سبائے ریگستان کے دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا ہے دوستو اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر دماغ کو ہلا دینے والا کام یہ اچانک سے ہوا کیسے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور گلوبل وارمنگ کا اثر ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یہ صرف سعودی عرب پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر دیکھا جا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لگاتار دنیا کے ایسے علاقے جو اپنے تھنڈ کو لے کر جانے جاتے تھے اور پوری طرح سے تھنڈے ہوا کرتے تھے برف سے ڈھک جایا کرتے تھے اب وہاں پر گرم موسم میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ جتنی گرمی سوکھے اور ریگستانی علاقوں میں پڑا کرتی ہے اور اس کے بالکل اولٹ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ گرم علاقوں میں یعنی جہاں پر ندیاں نہیں ہیں بلکل سوکھا پڑا ہے وہاں پر اچانک سے لگاتار اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ان بارشوں کی وجہ سے وہ پورے کے پورے علاقے سیلاب میں ڈوب گئے ہیں اور یہی معاملہ بلکل سعودی عرب کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے سعودی عرب میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اچانک سے وقت وقت پر ایسی بارشیں ہوتی رہتی ہیں جو کئی دنوں تک لگاتار جاری رہتی ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی پورا شہر تک سیلاب میں ڈوب جاتی ہیں مگر دوستو آخری بار ہونے والی بارش نے سعودی عرب میں ایسا بدلاؤ کیا ہے کہ جس کی شاید لوگوں نے امید بھی نہ کی تھی رات میں سوئے تو سعودی عرب کی زمین وہی ہزاروں سال پرانی چٹیل میدان اور ریگستانی نظر آ رہی تھی لیکن جب صبح اٹھے تو وہ ریگستانی زمین پوری طرح سے ہری گھاس میں بدل چکی تھی جانبر گھاس چڑھ رہے تھے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے اس طرح کے جتنی بھی فوٹوز اور بیڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں ان میں سے کس تو مکہ شہر یعنی کعبہ شریف کے آس پاس کی ہیں جس میں صاف طور پر اس ٹاور کو دیکھا جا سکتا ہے جو بالکل مکہ شریف کے پاس میں موجود ہے مگر دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ یہ سارے فوٹوز اور بیڈیوز حیران کر دینے کے ساتھ ساتھ درا دینے والے بھی ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حیران کر دینے والے ہیں مگر آخر درا دینے والے کیسے ہیں وہ اس لیے کیونکہ اس کو سیدھے طور پر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ جس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے سرزمینِ عرب سرسبز ہو جائے گی یعنی عرب کی زمین ہری بھری ہو جائے گی اس حدیث سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے سعودی عرب کا خوشک یعنی سوخہ اور پورا ریگستانی علاقہ ہری گھاس اور ندیوں میں بدل جائے گا مگر اب سوال یہ بھی ہوگا کہ ہریالی تک تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں مگر اب یہ سعودی عرب میں ندیاں کہاں سے آئیں گی کیونکہ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ ابھی تک سعودی عرب میں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے قدرتی طور پر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے سعودی عرب میں ہری گھاس دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح سے بہت جلد ہی موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ قدرتی طور پر سعودی عرب میں کوئی مسنوی ندی تیار ہو جائے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ویسے بھی بہت جلد ہم سعودی عرب کے اندر آئیٹی فیشیل ندیاں دیکھنے والے ہیں وہ اس لیے کہ اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں سعودی عرب کی زمین میں یہ جو بدلاؤ آیا ہے یعنی سعودی کی زمین جو ریگستان سے ہری بھری بن گئی ہے اس میں جتنا بڑا کردار موسم کے بدلاؤ کا ہے یعنی گلوبل وارمنگ کا ہے اتنا ہی کردار وہاں کی گورنمنٹ کا بھی ہے سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ سعودی گرین انیشیئیٹیو نام سے ایک مشن لانچ کر رکھا ہے جس کو وہ سن 2030 تک کمپلیٹ کریں گے اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب کی وہ سوکھی زمین کہ جو ریگستان کے سوا کچھ نہیں ہے اس کو سن 2030 تک ہرہ بھرہ اور بلکل خیتوں جیسا بنانا ہے یعنی ایسی زمین بنا دینا ہے کہ جیسے یوروپ میں نظر آتی ہے اس کے علاوہ اس مشن کے تحت 50 بلین کے قریب پیڑ پورے عرب کے علاقوں میں لگائے جائیں گے جس میں سے 10 بلین پیڑ سعودی عرب میں لگائے جائیں گے اب ظاہر ہے کہ جب اتنے زیادہ پیڑ لگائے جائیں گے اور اتنے بڑے ہریالی کے مشن پر کام کیا جائے گا تو اس کے لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی نہرے بنائی جائیں گی جو آگے جا کر آپس میں مل کر وقت کے ساتھ ایک بڑی ندی کا روپ بھی لے سکتی ہے فیلحال دوستو سعودی عرب کے آئے ہوئے ان فوٹوز اور ویڈیوز کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھئے گا خدا حافظ